سو ہلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں تمہیں جانکاری دینے والا ہوں ایک بہت جبردست سوپ کے بارے میں اور وہ سوپ ہے ہمارا یہ جہاں دوستوں آج اس ویڈیو میں میں تمہیں اس مارگو سابون کے بارے میں پوری جانکاری دینے آیا ہوں جان دوستوں آپ میں سے کئی سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مارگو کا استعمال پہلے سے کر رکھا ہوگا لیکن آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک اس مارگو سابون کا استعمال نہیں کیا ہے جان دوستوں آج اس ویڈیو میں میں تمہیں کچھ اس کے بارے میں خاص بتانے والا ہوں جان دوستوں یہ کیونس صرف اور صرف سابون نہیں ہے یہ ایک ایسا سابون ہے جس سے تمہاری کئی ساری پرابلمز دور ہو سکتی ہیں تو اگر تم بھی چاہتے ہو ان پرابلمز کو سستے میں سالو کرنا تو آج کی میری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا یعنی جیسے کی تم کو میں نے بتایا کہ یہ سابون صرف سابون نہیں ہے یہ کئی ساری سمسیاں کا سلوشن ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا ہے تو سب سے پہلے تم یہاں پر اس کی پیکنگ دیکھ لو کچھ اس طرح کا اس کا ریپر ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح کا سمپل ریپر ہوتا ہے اور اس میں پوری جانکاری دی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا جو سابون ہوتا ہے وہ بالکل گرین گلر کا ہوتا ہے یہ دیکھو مارگو ہنڈر پرسنٹ اوریجنل نیم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے یہاں پر دیکھئے نیم کی پتیوں کی ڈیزائن بھی بنی ہوئی ہے تو تم اس سے سمجھ سکتے ہو کتنا لا جواب سوپ ہوتا ہے یہ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو دوستو اگر ہم بات کریں اس کے پرائس کی تو یہ دس روپے کا سابون آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ دس روپے کے سابون میں آپ کو اس کی قانٹیٹی جو ملتی ہے اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہے 43 گرین اور دوستو اے چین میں آپ کو بتانا بہت جروری سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سابون لیجئے تو اس کی قائلٹی کو کیسے آپ کو پہچاننا ہے کیسے دیکھنا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پر بار بار آتا ہے اور اس لیے بہت بڑھیاں ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دوستو آپ کسی بھی سابون کو مارکٹ میں جب لینے جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو اس میں ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے اور اسی چیز سے پتا چلتا ہے کہ جو آپ سابون لے رہے ہو وہ کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے کوموڈیٹی اس کے آگے لکھا ہوا ہے ٹوائلٹ سوپ گریٹ تھرڈ ٹی ایف ایم سکسٹی ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے تو دوستو جو اس میں یہاں پر ٹی ایف ایم جو دے رکھا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ جو سابون آپ لے رہے ہو تو وہ کتنا اچھا ہے اس کی کولٹی کیسی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے آپ جب بھی کوئی بھی سوپ لینے جائیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس ٹی ایف ایم کو دیکھنا بالکل نہ بھولیں اسی سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ جو سابون آپ لینے آئے ہو یا لینے جا رہے ہو اس کی کولٹی کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر آپ دے سکتے ہو ون تھاؤزنڈ نیم کا اس میں تمہیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیوپس ملتی ہیں اس میں ٹھیک ہے ویٹامین ای مانشرائجرز ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ اوریجنل مارگو سوپ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور چیزیں دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس میں مینوفیکچرڈ وغیرہ دے رکھا ہے یہاں پر دے سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں تو جب آپ اس کو لے کر کے آئیے گا تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا اگر میں بتانے بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلو فٹا فٹ سے اب ہم بات کر لیتے ہیں آگے اس ویڈیو میں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو اب میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ جو ہمارا یہ مارگو سابون ہے یہ کتنا جبردست سابون ہے یہاں دوستوں ویڈیو کے شروعات میں ہی نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ سابون صرف سابون نہیں ہے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ صرف نہانے والا سابون ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہاں دوستوں یہ سابون ایک ایسا سابون ہے جس سے آپ کی کئی ساری سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں تو چلو میں تمہیں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ اس سابون کو جگر تم روجانہ استعمال کرتے ہو تو اس سے کیا کیا تمہیں لاب ملتے ہیں تو سب سے پہلا لاب تمہیں اس سے اپنے چہرے پر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو ہوتا کیا ہے جب آپ اس کا استعمال اپنے چہرے پر کرتے ہو تو یہ آپ کے چہرے پر پڑے ہوئے ایکنے اور پیمپلز کو جڑ سے خاتم کر دیتا ہے کیسے کیونکہ دوستوں اس میں نیم ہوتی ہے اور نیم کا کام یہ ہوتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے تو یہ بیکٹیریہ کو ختم کرتی ہے اور جو آپ کے چہرے پر بار بار ایکنے اور پیمپلز آ رہے ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا اور جرمز کے وجہ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان بیکٹیریا اور جرمز کو ختم کر دیتی ہے جس سے کہ آپ کے ایکنے اور پیمپلز ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی توجہ کو صاف کرنے کا بھی کام کرتا ہے یہاں دوستو یہ اتنا کا ڈیپ کلنزر ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پیک میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے دیکھیں کلین اسکن مارگو اسکن کلین اسکن تو اس کے استعمال میں بہت زیادہ فائدہ آپ کی اسکن کو ملتا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جمس اور بیٹیریا کو کل کر دیتا ہے مارتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی توجہ کو نمی پردان کرتا ہے یعنی موش رائجر پردان کرتا ہے اس کے علاوہ دوستوں اس کا ایک گڑھ ہوتا ہے وہ ہے انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل یعنی یہ کسی بھی طرح ہے کہ انفیکشن کو جڑ سے ختم کرنے میں بھی بہت زیادہ کارگر ہوتا ہے اگر آپ کے کہیں پر بھی فنگل انفیکشن ہے یعنی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس سمیہ اگر آپ اس مارگو سابون سے روجانہ استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو انفیکشن ہونے سے بھی بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریسز وغیرہ کہیں پڑ گئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو راحت دلاتا ہے اس کا علاوہ گھموریاں اگر ہو گئیں جیسا کہ گرمی کا سمیہ چلنا ہے ایسے میں گھموریاں بہت زیادہ حملوں کے ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو بھی گھموریاں ہو گئے تو اس سمیہ آپ اس مارگو سابون کو لا سکتے ہو اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کی ساری گھموریاں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے انڈرامس میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کہیں خجلی ہے آپ کے ٹھیک ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اگزیما میں بھی کافی جبردست یہ فائدہ آپ کو دیتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو سابون ہے یہ اوورال آپ کی توجہ کیلئے بہت جبردست ہوتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اس کا استعمال نہیں کیا ہے تو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں اور میں ان گلز کو بولنا چاہوں گا اور ان لڑکوں کو بھی بولنا چاہوں گا جن کے چہرے پر ایکنے ہیں پیمپلز ہیں وہ بھی اس کا استعمال ایک بار ضرور کر کے دیکھیں تو دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سابون سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ نیچرل سابون ہوتا ہے اس میں نیم پائی جاتی ہیں اور جتنے بھی اس میں انگریڈینٹس پائی جاتے ہیں وہ بلکل نیچرل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اب ہم بات کریں اگر اس کے پرکاوسنس کی تو یہاں پر کچھ ساودھانیاں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جس میں پہلا ہے کہ اگر یہ سابون آپ کے آنکھ میں چلا جاتا ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں کو اچھے سے دھونا ہے موہ میں جانے سے اس کو بچانا ہے بچوں کی پہنچ سے اسے دور رکھنا ہوتا ہے اور کھلے گھاؤ پر اس کا استعمال آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کے کچھ یہ پرکاوسنس ہے جن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اس سابون کا استعمال کرنا ہے